موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیوے سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے سپورٹنگ پلانٹس کہ پلانٹس کو کون سی چیزیں جو ہیں وہ سپورٹ دیتی ہیں تاکہ وہ بہت زیادہ ونڈ پریشر میں ٹریسٹل انوارمنٹ میں اریکٹ پوزیشن میں رہیں سیدھے کھڑے رہیں چاہے ہوا آئے چاہے آندھی آئے وہ اپنی پوزیشن برقرار رکھیں تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے پلانٹس کے اندر تو دیکھتے ہیں تو پلانٹ کو سپورٹ اس کی جو کون سی چیز جو ہے وہ سپورٹ دیتی ہے وہ ہے جی سٹیم پلانٹ کے اندر تین مہین چیزیں ہوتی ہیں جی روٹس لیوز انڈ سٹیم تو ان میں سے جو سٹیم ہے وہ پلانٹ کو سپورٹ دیتا ہے سٹیم کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو پلانٹ کو سپورٹ دینے میں مدد کرتی ہیں تو وہ سٹیم کے اندر جی تین طرح کے جو سیلز ہیں یہ ٹیشوز کہہ لیں وہ ہوتے ہیں پیرنکائما سیلز کالنکائما سیلز انڈسکلیرنکائما سیلز یہ تینوں قسم کے سیلز مل کے پلانٹ کو سپورٹ دیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پیرنکائما سیلز ہوتے کیا ہیں اور پھر ہم یہ بات کریں گے کہ پیرنکائما سیلز سپورٹ کیسے دیتے ہیں چینلی دیکھتے ہیں تو پیرنکائما سیلز جو ہوتے ہیں ایسے سیلز ہوتے ہیں جن کا پروٹوپلاس لیوینگ ہوتا ہے یا دوسرے لفظوں میں میں کہہ دوں کہ یہ لیوینگ سیلز ہوتے ہیں یعنی ان کا جو سائٹوپلاس ہوتا ہے وہ فنکشنل ہوتا ہے اس کے اندر ریاکشنز اور کام چل رہے ہوتے ہیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے اس کے اندر بوت والز آر پریزنٹ ہم جانتے ہیں کہ پلانٹ سیل کے گرد دو والز ہوتی ہیں پریمری وال ایڈ سکینڈری وال یعنی اس کی جو سیل وال ہے وہ دو والز پر مشتمل ہوتی ہیں پریمری وال والی ont سکینڈری وال بھی ہوتی ہے اور سکینڈری وال بھی پریزنٹ ہوتی ہے پھر یہ سیلز اکٹھے جہاں بھی پریزنٹ ہوتے ہیں ان کے درمیان انچوں پر سیلالہ مجود ہوتی ہیں یہ میں نے تین جو ہیں پیرنکائیما سیلز بنائے ہیں اور ان کے درمیان یہ سپیس مجود ہے ٹھیک ہے دی اور یہ ویکیول ہے ہے ان کا تو یہ ان کا پروٹو پلاسٹ ہے تو یہ چیزیں ان کے اندر مجود ہوتی ہے ان کے اندر لارج ویکیول مجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہوگی جی پیرنٹ کائمہ کی ڈیفینیشن اگر آپ سے پوچھا جائے پیرنٹ کائمہ کیا ہوتے ہیں تو یہ تین پوائنٹس آپ بتا دیں تو وہ بندہ سیٹسفائی ہے اس کے بعد اس کا فنکشن کیا ہے جی اس کا فنکشن سپورٹ میں کیا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے جی ویسے تو اوورال اس کا فنکشن یہ ہے کہ سٹوریج آف فونڈ کرتے ہیں یعنی کہ پودوں کے اندر سٹور کرنے والے فونڈ سٹور کرنے والے جو سیلز ہیں وہ پیرنٹ کائمہ سیلز ہوتے ہیں لیکن سپورٹ کے حوالے سے ان کا کیا کام ہے دے پروائیڈ ترجی ڈی ٹی ٹو دا سیل ترجی ڈی ٹی کیا ہوتا ہے سخت پان دیتے ہیں سیلز کیسے نہیں ان کے اندر آ جاتا ہے ان سیلز کے اندر ترگر پریشر آ جاتا ہے ترجی پریشر کیسے آتا ہے یہ میں بتاتا ہوں یہ ہمارے پاس سیل ہے پیرنٹ کائمہ سیل ہے تو ویکیول کے اندر وہ اپنے آئینز اپنا ویسٹ اپنے سلیوٹس جو ہے وہ ڈمپ کر دیتے ہیں اس سیل کے اندر جب بھی کوئی ویسٹ آئینز یا کوئی بھی سارٹس بغیرہ آتے ہیں انہیں ویکیول کے اندر ڈمپ کر دی جاتا ہے تو ویکیول کے اندر کیا سلیوٹ کی اماؤنٹ بڑھ جاتی ہے سلیوٹ کی اماؤنٹ بڑھنے کی وجہ سے یہاں پہ واٹر پوٹینشل ڈکریز ہو جاتا ہے تو باہر سے پانی اندر آنے لگ جاتا ہے سلیوٹ کی کنسٹیشن ہائیونے سے پانی بھی کدھر آنے لگ جاتا ہے اندر آنے لگ جاتا ہے جس سے ویکیول ایکسپینڈ ہونے لگ جاتا ہے بلکل اسی طرح ہی جیسے موٹر سائیکل کی جو ٹیوب ہوتی ہے جب ہم اس کے اندر ہوا نہیں ہوتی تو وہ نرم ہوتا ہے جب اس کے اندر ہم ہوا برتے ہیں تو وہ ٹیوب ایکسپینڈ ہوتی ہے جس سے ٹائر کیا ہو جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے ٹیوب لے لیں کہ وہ ویکیول ہے اور ٹائر لے لیں کہ وہ کیا ہے سیل ہے تو ٹھیک ہے جیسے جیسے ٹیوب پھولتی جائے گی سیل بھی پھولتا جائے گا ٹائر بھی پھولتا جائے گا اسی طرح جیسے جیسے ویکیول کے اندر وارٹر برتا جائے گا تو اس کا سیل بھی کیا ہو جاتا جائے گا اس میں تناو آتا جائے گا سخت ہوتا جائے گا تو اس طرح پیرن قائمہ سیلز جو ہوتے ہیں وہ اپنے اندر ترگر پریشر اس کنڈیشن کو ہم ترگر پریشر کہتے ہیں ترگر پریشر اپنے اندر لا کے وہ اپنے سیلز کو ریجڈ کر لیتے ہیں اور اس طرح وہ پلانٹ کے جو سٹیم کے اندر جہاں جہاں پریزنٹ ہوتے ہیں وہ سٹیم کیا آجاتا ہے سخت تناو میں آجاتا ہے اور اس طرح سے وہ اسے کیا دیتے ہیں سپورٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے ری تو اس ممبرین کو ویکیول کی ممبرین کو جو باٹر کراس کر کے جاتا ہے اسے ہم ٹورنو پلاسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ری اس کے بعد نیکسٹ سیلز جو آ جاتے ہیں جو سٹیم کے اندر ہوتے ہیں اور سپورٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں وہ کیا ہے جی کولنکائما سیلز ہیں ٹھیک ہے ری کولنکائما سیلز کے ہم بات کریں گے تو کولنکائما سیلز جو ہیں یہ بھی لیوینگ ہوتے ہیں جو 채لز رہا ہے یعنی ان کے سائل آب لازم کے अندر فانکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے جو یہ جو سیلز ہوتے ہیں ان میں primary wall present ہوتی ہے secondary wall ários absent ہوتی ہے یعنی کہ جو سیل والہ وہ صرف ایک لئے پر مجتمع ہوتی ہے primary valley ت largo جی ٹھیک ہے ری اور کولنکائما سیلز میں لیکن کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں جن کے اندر وو�ڈ نہیں بنتی گراسیس جو ہیں مونو کارس جو ہیں mainly mostly ان کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں زیادہ تار یہ ان کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں یہ میں نے ڈیاگرام بنائی ہے کولن کائما سیلز کی تو یاد رکھیں یہ ان کی پرائیمری وال ہے پرائیمری وال ان کی بہت تھک ہوتی ہے اور یہ ان کا سائٹوپلازم ہے اور یہ انگولر ہوتے ہیں اس طرح کی شیپ ہوتی ہے ان کی ایسے گھر کے شیپ ایسے گھر کے شیپ ان کی ہوتی ہے ٹھیک ہے نہیں تو ان کا فنکشن کے یہ سپورٹ کیسے دیتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں نہیں کہ یہ کیسے سپورٹ دیتے ہیں جو ایم مچور چھوٹے پودے ہوتے ہیں گھاس کی طرح کے چھوٹے پودے ہوتے ہیں یا ویسے چھوٹا پودہ ہوتا ہے تو وہ بڑے لچکدار ہوتے ہیں ہوا تیز بھی چال رہی ہوتی ہے تو وہ نہیں گرتے بہت تیز چلے تو گر جاتے ہیں لیکن مطلب ایک ہاتھ تک ان کے اندر ٹین سائل سٹریندھ دیتے ہیں تو یہ ان کے اندر سٹریندھ دیتا ہے کیسے یہ والے جو سیلز ہوتے ہیں یہ لانگ سلنڈرز کی شکل میں ہوتے ہیں پلانٹ کے اندر ایسے لمبے لمبے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ پودے کے سٹیم کے اندر ہوتے ہیں تو جیسے ہوا چلتی ہے تو یہ لچکدار ہوتے ہیں اور یہ پودے کو کیا کرتے ہیں لچک دیتے ہیں جس سے وہ پودے کو سپورٹ ملتی ہے اور پودا وہاں پہ کھڑا رہتا ہے ٹین سائل سٹریندھ دیتے ہیں ٹھیک ہے لی انہیں یعنی کہ بینڈ نہیں ہونے دیتے ہیں سمجھ آگی بات کیلئی اس کے بعد تھرڈ ٹائپس کے جو سیلز ہیں جو سٹیم کے اندر پائی جاتے ہیں ان کے ہم بات کرتے ہیں لی ان کا نام ہے لی اسکلیرنکائما سیلز they are non-living at maturity پہلے یہ living ہوتے ہیں جب یہ نئے نئے بنتے ہیں اس کے بعد non-living ہو جاتے ہیں at maturity non-living کی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر deposition ہو جاتی ہے لگنین کی لگنین اور اپیکٹک سبسٹانسز کی کیا ہو جاتی ہے deposition ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو deposition انہیں کی وجہ سے جو ہے تو میں بات کر رہا تھا جی اسکلیرنکائما سیلز کی ٹھیک ہے جی تو سکلیرنکائما سیلز تیسری ٹائپ ہے جو سٹیمز کے اندر پائی جاتے ہیں یہ non-living ہوتے ہیں جب یہ mature ہوتے ہیں اور living کب ہوتے ہیں جب یہ immature ہوتے ہیں تب یہ living ہوتے ہیں جب یہ بن چکے ہوتے ہیں پورے تو یہ non-living ہو جاتے ہیں کیوں non-living ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر لگنین کی deposition ہو جاتی ہے اور پورے سیل اندر سے یہ کیا ہو جاتا ہے بھر جاتا ہے ٹھیک ہے جی ان کا protoplast جو ہے وہ living نہیں رہتا ان کا protoplast جو ہے وہ living نہیں رہتا اس کے اندر لگنین کی ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے سمجھا رہی بات کی اور ایک ٹیوب لائک سیلز بن جاتے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں سکلیرن کائمہ سیلز کہتے ہیں نہیں اور ان کے اندر پرائیمری اور سکینڈری والد دو اچھا بچے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ صرف سکلیرن کائمہ سیلز یہ وڈی پلانٹس کے اندر پائے جاتے ہیں جن کے اندر وڈ ہوتی ہے جبکہ کولن کائمہ سیلز میں نے آپ کو بتایا تھا ہرمیشیس پلانٹ کے اندر پائے جاتے ہیں جن کے اندر وڈ نہیں ہوتی گھاس کی طرح کے پلانٹس ہیں ان کی تین ٹائپس ہیں یہ مانے پاس سکلیرن کائمہ سیلز کی فائبرز ویسلز اور سکلیرن فائبرز لانگ لانگ داگانما سیلز ہوتے ہیں جو پودے کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ بندلز کی شکل میں سٹیم کے اندر ایک پورا بندل بنا لیتے ہیں اور پلر کا کام کرتے ہیں پودے کو پودے کو سپورٹ دیتے ہیں ویسلز جو ہیں یہ بھی لمبی لمبی نالیاں ہوتی ہیں جو کہ سکلیرن کائمہ سیلز میں ہوتے ہیں اور یہ بھی وارٹر کو کنڈکٹ کرتے ہیں ساتھ میں سپورٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تیسری ٹائپ ہے سکلیرنز سکلیرنز کیا ہے یہ بجری اور سیمنٹ کا کام کرتے ہیں یہ بھی سٹیم میں پائید آتے ہیں اور نٹس کے جو بادام ہوتے ہیں